موسمیاتی تبدیلیوں نے پاکستان کے لیے خطرات مزید بڑھا دی ہیں آج بھی میں انڈی ایم اے میں موجود ہوں اور جہاں پر محکمہ موسمیات اور انڈی اے میں نے آنے والے وقت میں خطرات سے آگاہ کر دیا ہے کہ منسون کے دوران کئی علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے منسون شدت کے ساتھ پاکستان میں داخل ہونے جا رہا ہے لیکن اس کی شدت کیا ہوگی کون سے علاقے متاثر ہوں گے ایک بار پھر میرے ساتھ ڈاکٹر تیئے موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں وقت ضائع کی یہ بغیر ڈاکٹر تیئے مونسون کتنی شدت کے ساتھ آ رہا ہے اور کیا یہ دوہزار بائیس جیسا ہوگا یا تھوڑا سا کم اس کا ہوگا دیکھیں جے جتنی ڈیفرنٹ گلوبل کلائمیٹ مورڈلز سے جو ایک کنسنسس ڈیوالپ ہوا ہے پاکستان میٹالوجیکل ڈیپارٹمنٹ ان آلسو ڈی نیشنل میجنسی آپریشن سینٹر کی ٹیکنیکل ٹیم تو اس بار پاکستان میں جو سمر مونسون ٹو داؤزن ٹوینٹی فور کی پروفائلنگ ہے تو یہ معمول سے زیادہ بارشیں اور معمول سے زیادہ درجہ حرارت اس بار محسوس کیا جائے گا جو ایریا زیادہ امپیکٹڈ ہیں یہ نورت پارٹ آف دی پنجاب ہیں جو ندرن پنجاب سندھ اس کی زیادہ زد میں ہے اور بلوتستان میں بھی معمول سے زیادہ بارشوں کی پیشن گوئی ہے خیبر پختونخواہ پرٹیکللی نورت پارٹ آف کے پی گلگت بلوتستان اور آزاد کشمیر میں معمول کے مطابق اس بار بارشوں کی پیشن گوئی ہے جبکہ ٹمپریچر کی بات کرنے درجہ حرارت تو اس بار آزاد جمعوین کشمیر گلگت بلوتستان اور نورت پارٹ آف کے پی جہاں پہ دنیا کے سب سے زیادہ گلیشئرز موجود ہیں انلککلی اس بار ٹمپریچر وہاں پہ معمول سے زیادہ ہے جس کی وجہ سے گلیشئر لیک میں ملٹنگ زیادہ ہوگی گلیشئر لیک کا وولیوم بڑھے گا اور پوٹینشل جو ہے گلیشئر لیک آؤٹ برس فلڈنگ جس کو کہا جاتا ہے یا فلیش فلڈ وہ آپ کے نورت پارٹ میں زیادہ ہو سکتے ہیں ایسٹرن ریور کی اگر میں بات کروں پرٹیکللی ریور جہلم چناپ ستلچ راوی چونکہ اس بار میٹرولوجیکل پروڈیکشنز کے اکارڈنگلی بارشیں زیادہ ایکسپیکٹڈ ہیں تو ہمارے پاس ریور آئین فلڈنگ جو کہ ریور کے کورسز کو فالو کرتی ہے اس بار زیادہ فلڈنگ کا چانس ہے پرٹیکللی سندھ کا ایریا جس میں لیٹ بینک آؤٹ فال ڈرین کا ایریا بھی اور جو کوہ سلیمان کرتر رینج ہے اس کی جو ہیل ٹورنٹس ہیں وہاں پہ ہیل ٹورنٹس جیسا ایک فلیش فلڈ بھی وہاں پہ ہو سکتا ہے پرٹیکللی کمبر شہداد کوٹ دادو اس کے علاوہ لزبیلہ میں بھی اس بار پریڈیکٹڈ ہے کہ زیادہ بارشوں کی وجہ سے خدا نہ خواستہ سرابی صورتحال بن سکتی ہے جھل مغزی، ڈیرہ مراد جمالی، استہ محمد اس کے علاوہ جو سانگڑ ہے میر پرخاص یہ بھی علاقے ہے تھٹہ بدین، کشمور گھوٹکی تو ان ایریاز میں بھی پوٹینشل فلڈنگ کا چانس ہے گلگت بلتستان میں ڈیفرنٹ ورییشن آف فلڈنگ ہے جو کہ زیادہ میلٹنگ کی وجہ سے ہے خیبر پختونخواہ میں بھی ریور پنچگورا اس کے علاوہ کل پانی اور سوات ریور میں کیونکہ میلٹنگ کی وجہ سے زیادہ فلو آف ریور زیادہ ہو سکتا ہے اس کا کنفلوینس نوشیرہ بانتا ہے تو نوشیرہ میں بھی اور جو خیر آباد والا علاقہ ہے اس ایریا میں بھی پروجیکٹڈ فلڈنگ کا چانس اس بار زیادہ ہے اچھا تیب مجھے یہ بتائے گا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ مونسون کا جو سیزن ہے جولائی ٹو سپتمبر اس میں بتایا جارہے کہ جی بی میں ہنڈرڈ پرسن سے بھی زیادہ چانسز ہیں کہ ٹیمپریچر معمول سے زیادہ ہوں گے تو دلجہ حرارت معمول سے زیادہ ہونے کی وجہ کیا ہے اور جی بی میں کیا ہونے جا رہا ہے تو وہاں کے لوگوں کے لیے زیادہ آسان اور سادہ الفاظ میں بتا دیں کہ کیا ہوگا جی بی دو ہزار تئیس اور دو ہزار چوبیس ریکارڈ ہسٹری میں سب سے گرم ترین دو ہزار تئیس سال قرار دیا دو ہزار چوبیس بھی ابھی تک سب سے زیادہ ریکارڈ ہسٹری میں ہر مہینہ جو ہے ٹمپریچر پروفائل کے گارڈنگلی زیادہ ہے اب ہمارا ایک ریلیشن ہے جو ہم کلائمیٹ موڈل کرتے ہیں کہ جب بھی نورت ہیمیسفیر میں جو ہمارا نورت والا ایریا ہے اس میں اگر سنو کور کم ہو یا جو سنو کور ہے یہ اگر ایکیمیلیٹڈ سنو کور کم ہو اس کی وجہ سے وہاں پہ ٹمپریچر جو ہے وہ رائز کر جاتا ہے تو انلکیلی جنوری فیبری مارچ کے اندر اس بار پاکستان دوہزار چوبیس میں سنو کم پڑی ہے اور سنو کم پڑھنے کی وجہ سے جو پاودر سنو میلٹ ہوئی اور جو لینڈ سرفیس ٹمپریچر وہاں کا اس بار پروجیکٹڈ زیادہ ہے جس کی وجہ سے گلگت بلتستان آزاد کشمیر اور نورت پارڈ آف کے پی میں ٹمپریچر کی ویرییشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس بار ڈیوییٹ کرے گا اور زیادہ ٹمپریچر رائز ہوگا جو ہمارے لئے خچہ ہے کیونکہ پاکستان کے نورت میں پوٹینشل گلیشر لیک آور برس فلڈنگ ہو سکتی ہے اچھا تو کیا منسون میں یہ ہوتا ہے چانس کے کیا منسون کے دوران بھی کہیں پر ہیٹ ویف جو ہے اس کا اٹیک ہو سکتا ہے زیادہ ٹیپریچر کی وجہ سے چونکہ ہیٹ ویف کے اندر ہم صرف درجہ حرارت نہیں دیکھتے ہیٹ ویف کے اندر ہم نمی بھی دیکھتے ہیں نورملی جولائی اور اگست کے مہینے میں نمی زیادہ ہوتی ہے پرٹیکلرلی کوسٹل ایریاز میں تو ہیٹ لائک کنڈیشن جس کو ہم ہیٹ سٹریس یا ہیٹ ویف یا ہیٹ انڈیکس کا نام دیتے ہیں تو بالکل پروبیلیٹی جو ہیٹ انڈیکس ہے وہ رائز کر سکتا ہے دیورنگ جولائی اگست لاسٹلی میرا آپ سے کوئیسٹن ہے کہ وہ ایریاز جو جہاں پر فلیش ڈراؤٹ کا بتایا گیا ہے جس میں جنوبی پنجاب سندھ اور بلوچستان کی کچھ ایریاز شامل ہیں تو وہاں پر کیا مونسون کی وجہ سے یہ سیچویشن تھوڑی کم ہوگی یا پھر وہاں پر یہ صورتحال جو خوشک سالی کی جو نئی قسم ہے فلیش ڈراؤٹ کی یہ برقرار رہے گی نیو سی ٹیکنیکل ٹیم اور نیشنل ڈراؤٹ مونیٹرنگ سینٹر آف پاکستان میٹالوجیکل ڈپارٹمنٹ رابطے میں ہیں اور ہم نے چونکہ ماہ اور جون پاکستان کا گرم ترین ہو گیا اور پنجاب کے بھی چولستان یہ ایریاز ہیں جو کہ ٹریڈیشنلی مائلڈ ڈراؤٹ یا جس کو آپ فلیش ڈراؤٹ کا نام دے رہے ہیں بلکل ان میں ڈراؤٹ لائک کنڈیشنز اس وقت ہیں لیکن لیکلی دو ہزار چوبیس کے جو مونسون پروفائل ہے انہی ایریاز میں پرٹیکلرلی جو پنجاب اور سندھ میں بارشیں معمول سے زیادہ ہوں گی تو یہ ڈراؤٹ انشاءاللہ جیسی سیچویشن ختم ہو جائے گی بہت بہت شکریہ ڈراؤٹری طییب کی گفتگو آپ نے سنی تو اس بار بھی جو ہے مونسون پوری اپنی شدت کے ساتھ پاکستان میں داخل ہو رہا ہے تاہم جو ہے تمام متعلقہ اداروں کو بھی یہاں پر آن بورڈ لیا گیا اور اس وقت انڈی اے میں ہم جہاں پر موجود ہیں تو آج مونسون کے اوپر ایک جو نیشنل کانفرنس ہو رہی تھی اور اس میں تمام متعلقہ اداروں کو مونسون کے دوران جو ہونے والے خطرات ہیں پیشگی ان سے آگاہ بھی کیا گیا ہے اور تمام جو متعلقہ ادارے ہوں نے یہ بھی ہدایات کی گئی ہیں کہ پیشگی اقدامات بھی کر لیں تاکہ خدا نہ فاستہ اگر کوئی بڑا نقصان ہوتا ہے تو اس سے بروقت جو ہے اس کے اوپر اگر اقدامات ہوں گے تو نقصان کم سے کم ہو